بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان نے جو جنگ لڑی ہے امریکہ نے بھی شاید اس لیول کی جنگ نہ لڑی ہو ہم نے اپنا اصل میں ملک بچایا ہے امریکہ تو ایک غاصب کے طور پر آیا تھا لیکن آپ نے ہمیشہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہم بھی جو گاڑی یہاں ہیں جتنی زیادہ وہ افغان طالبان کے پاس ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے پاس بھی امریکی گاڑیاں ہیں اور سوچیئے پاکستان امریکہ کا نون نیٹو اتحادی تھا لیکن اب امریکہ کی گاڑیاں جو امریکہ افغانستان میں لے کر گیا ہے وہ پاکستان کی فوج کے پاس بھی موجود ہیں یہ جو مناظر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں ان کو گوھر سے دیکھئے یہ اصل میں جو ہموی گاڑیاں ہیں یہ افغان طالبان نے بہت ساری ان کے پاس آپ کو نظر آتی ہے لیکن تحریک طالبان کے ہاتھ میں افغانستان کے درو یہ گاڑیاں لگ گئی تھی پاکستان نے جب ضربے اپریشن یہاں پر کیا تو یہ تاریخ کا مشکل ترین اپریشن تھا یہاں پر انڈین کرنسی ملی یہاں پر انڈین چیزیں ملی اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں امریکہ کے ہتھیار ملے امریکہ کی بے شمار چیزیں ملے اور ساتھ ہمیں تحریک طالبان سے وہ گاڑیاں بھی ملی جو کہ امریکہ کی گاڑی تھی یعنی جو امریکہ افغانستان میں لے کر آیا تھا وہ تحریک طالبان کے پاس گاڑیاں تھی اور وہ گاڑیاں پھر سمگل ہو کے وہاں سے راستے سے ہوتی ہوئی پاکستان آئی اور جب سے الحمدللہ ہم نے ستائیس سو کلومیٹر تک اپنی بار لگائی ہے اس کے بعد یقین کیجئے اس فوج نے جو قربانیاں دی ہیں اگر یہ بار نہ لگی ہوتی تو امریکہ نکل کر گیا تھا تو پورے پاکستان میں ایسو کھانا جنگی کسی صورتحال ہوتی تو یہ کریڈٹ آپ کی فوج کو جاتا ہے لیکن انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ہم سے یہ گاڑیاں نہ مانگ لیں امریکہ ظاہر سی بات ہے چاہے گا کہ اس کی گاڑیاں یہاں پر ہیں پاکستان نے چھپکے سے زبردست کام کیا کہ ہم نے اس کو میوزیوم میں رکھ دیا دیکھیں میوزیوم میں رکھنے سے یہ ہوتا ہے ہم ان کو قیادہ ہیں کہ ہم یہ یوز نہیں کرتے جبکہ ہم نے سیچ ان ایوریتنگ دیکھ لی ظاہر سی بات ہے ان گاڑیوں کی کاپیز چائن آباد میں تیار کر سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اب انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ یہ ذرا اندر کا منظر نامہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انڈیا کی فنڈنگ سے حملہ آور یہاں پر تیار کیے جاتے تھے بلکل ایک جنت کا سا انہوں نے کانسیپٹ بنا کر رکھا ہوا تھا یعنی یہاں پر یہ بتایا جاتا تھا کہ جیسے ہی آپ پھٹو گے تو پھر یہاں پر آپ کو جنت ملے گی ایک شراب بلکل شراب کی نہریں اور یہ وہ سب کچھ اور ساتھ ہی آپ کو جیسے ہی آپ پھٹو گے اس کے بعد جنت میں آپ کا ٹکٹ کٹے گا وہاں پر آپ کو ایک ہور ملے گی اب یہ تصویر دیکھئے یہ اس طرح کی تصویر اس طرح کی کوئی خوبصورت آپ کو ہور ملے گی اور اس کے ساتھ انڈین سے گلتی بہت بڑی کر گئے یہاں پر انڈیا نے جو پوسٹرز دیوار پر لگوائے یعنی ٹی ٹی پی سے اس میں کہیں آپ کو رانی مکھر جی کی تصویر نظر آ رہی ہے کوئی دوسری سونل چوہان کی آپ کا تصویر نظر آ رہی ہے یعنی بھارتی جو ایکٹریس تھی ان کی تصویریں ہیں اور اس میں اصل میں آپ گوھر کریں گے تو وسیع شاہ کی جو شاعری ہے اس طرح کی چیزیں ہیں یہ کیا چیز ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ صورت حال ہے کہ انڈینز جلدی میں بہت ساری چیزیں خراب کر گئے صرف وہ دکھانا یہ چارت ہے کہ تمہیں لڑکیاں ملیں گی تمہیں یہ ملے گا تمہیں وہ ملے گا پورا ایک کونسپٹ یہاں پر بنا کر رکھا تھا اور جو پاکستان کا جھنڈا یہاں پر لہراتا تھا اس کو وہ یہاں پر لے کر آتے تھے مارتے تھے اور اس کے بعد صورت بڑی عجیب و غریب پیدا ہو جاتی تھی اس کی جان لی جاتی تھی یہاں پر دوزار چار میں پاکستان کا جھنڈا لہرانا بھی بہت مشکل ہو چکا تھا لیکن جب فوج نے ضربے از اپریشن کیا ہے یقین کیجئے جتنے فوجی ہیں ان کے دوست کوئی یہاں پر کام کرتا تھا کسی وجہ سے کوئی ٹیکنیشن تھا یا کوئی بھرتی تھا یہ سارے جب مل کر کام کرتے رہے تو کسی کو نہیں پتا کسی نے اپنا دوست کھو دیا کسی نے اپنا بھائی کھو دیا کسی نے اپنا آفیسر کھو دیا جو باپ جیسا تھا یعنی ایک دوسرے نے وہ وہ لوگ کھوئے ہیں یہ امن اس طرح بھال نہیں ہوا آپ ایک چیز سوچ لیں پہاڑوں میں جو لڑائی ہے ظاہر سی بات ہے افغانستان کے پہاڑ اور پاکستان کے پہاڑ ہیں تو سیمی وزیرستان کے تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ان پہاڑوں میں امریکہ نہیں جیت سکا آپ کی فوج جیت گئی ہے تو سوچ لیں پھر آپ کی فوج نے کتنی گربانیاں دی ہیں لیکن انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ پاکستان کے پاس بہت سارا امریکی اسلحہ ہے جو کہ ہم ظاہر نہیں کرتے کیونکہ وہ ہم نے دہشت گردوں سے لیا ہے ٹی ٹی پی سے لیا ٹی ٹی پی کے پاس بہت سارا امریکی اسلحہ تھا جو افغانستان سے ان کے پاس آ چکا ہے اور اس کے بعد وہ پاکستان کے ہاتھ لگا ہارے پاس ایسی ایسی داستانیں ہیں یہاں برکہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم نے بہت سارے انڈینز کو بھی پکڑا ہے یعنی وہ ابھی تک ہم بہت ساری چیزوں کا نام منظریاں پر لے کر نہیں آتے لیکن ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ براہ راس انڈیا کے لوگ تھے کرنسی ہم نے پکڑی ہم نے سیٹلائٹ فون پکڑے اور ایون کے کئی ایسی ایسی چیزیں تھیں کہ ہم نے جب ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پکڑا تو ان لوگوں نے آگے انڈینز کو کال کرتے رہے گفتگو ہوتی رہی ہم وہ ریکارڈ بھی کرتے رہے وہ آج بھی ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے لیکن چونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں منظریاں پر لے کر نہیں ہے ہم نے ایک سمود آپریشن کرنا تھا یہ تاریخ کا مشکل ترین آپریشن تھا اب دیکھئے اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جو پہاڑ ہے امریکہ کو ایک چیز بہت عرصے پہلے پتہ چل چکی تھی کہ وزیرستان کے زیر زمین پہاڑوں کے نیچے اتنا سونا ہے اتنے تیل کے زخائر ہیں اتنی چیزیں ہیں کہ یہاں پر انہوں نے پوری کوشش کی کہ فاتا کو وزیرستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے اب یہاں پر پاکستان کے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ ایک تو ہمارے پاس امریکی توڑ ہم نے کر لیا ہے دیکھئے اس جنگ کے اندر ہم نے امریکہ کو شکست دیا اس کی پراکسی کو بھی دیئے اس کے ساتھ اب زیر زمین جو یہاں پر منرلز ہیں مادنیات ہیں اب ہم ان کو نکالنے جا رہے ہیں پرابلم یہ تھی کہ جب ہم تیل نکال رہے تھے تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بی فیفٹی ٹو بومبرز اور پھر اس کے بعد بہت ساری جو چیزیں تھی وہ انہوں نے روانہ کر دی کیوں روانہ کی وہ انہوں اس لیے روانہ کی کہ جی اب وہ ایران کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے تو وہ جنگ انہوں نے پوری کوشش کرنی تھی کہ پاکستان تک لے کر آئے کیونکہ کراچی والی سائٹ تھی لیکن اب ہمارے لئے فائدہ یہ ہے کہ چائنہ وہاں پر خدا ہی کرنے جا رہا ہے انہوں نے ترکی کی کمپنیز کو بھی بلا لیا ہے تو وہاں پر جب خدا ہی ہوگی تو پاکستان یہاں پر بھی لے کر آئے گا اس کے لئے سب سے پہلے چیز تھا کہ آپ ان ایریاز کو کلیر کریں اب یقین کیجئے کہ ایسی سٹریٹیجیز پاکستان کی فوج اور ان کے جوانوں نے کرنل نے ہمارے یہاں پر بڑے بڑے لیول کے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے خالی آپ کو چھوٹے لیول کے نظر نہیں آتے کہ کوئی خاص طور پر کیپٹن ہے یا کوئی لڑنے والا سب کوئی ایکوئلی دیکھا جاتا ہے یہاں پر ہم نے اپنے جرنیل تک ہوئے ہیں جرنیل نیازی کا آپ کو یاد ہوگا تو اس پورے کھیل کے اندر ایک بڑی جنگ تھی انڈیا کے ساتھ اب پرابلوں آ رہی ہے انڈیا کے اندر اس سب جو تیاری چل رہی ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے اب ایریاز کو سکیور کریں یعنی کشمیر والی سائٹ پر ہماشل پردیش اروناچل پردیش کیونکہ ان کو پتا ہے ویسٹ بارڈر تو پاکستان کا کلیر ہو چکا ہے اور ایون کے اب افغان طالبان نے کوشش یہ کرے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کی باقیات رہ گئی ہیں کیونکہ جنگ تو ہو چکی ہے ختم جو ریل میں باغی ہیں ان کو اور جو ان کے اندر انڈیاں ایلیمنٹس ہیں جو سپیشلی داڑیاں رکھ کر آئے ہوئے ہیں یا کوئی اور لوگ ہے کیونکہ یہاں پر جو یہ روم ہے ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا یہاں پر انہوں نے ایسا کام کیا ہوتا تھا کہ کچھ ان کے پاس عورتیں بھی تھی کچھ لڑکیاں بھی تھی جو کہ ان کو نشہ آور جس نے پہلے جانا ہوتا تھا اس کو نشہ آور عدویات وغیرہ دیکھ کر اس کو غنودگی کی حالت میں لاکر عورتیں اس کے اوپر آتی اس کو ٹچ کرواتے اور اس کو کہتے کہ تمہیں وہ جو فیلنگز آ رہی ہیں کہ تم آج سا جنت میں جانا شروع ہو گئے اس کو ریلائز نہیں ہوتا تھا کہ میں نشہ میں تھا اور یہ میرے ساتھ صورت حال ہے اس کو آج سا سے یہ ریلائز کرواتے ہیں کہ تم نے اب پھٹنا ہے تم نے یہ کرنا ہے تم یہاں سے جاؤ گے تو سیدھا تمہارا جنت میں ٹکٹ ہے وہاں پر جا کر فلانہ استقبال کے لیے کھڑا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تمہارے ماں باپ بھی یہاں سے آ جائیں گے تم لوگ سب وہاں پر جاؤ گے ایک امیر شان چیزیں رہی یعنی پوری طرح ایک جو کنسپٹ تھا وہ انہیں نے غلط طریقے سے پیش کر کے ان کے دماغ کو بھٹکایا اور چودہ چودہ سال بارہ بارہ سال پندرہ پندرہ سال کسی کو کچھ نہیں باید آپ جانتے ہیں لاہور سے لے کر اسلام آباد کراچی کوئٹا پشاور گجرہ والا کون سی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر یہ لوگ آ کر پھٹتے نہیں تھے اس کا سیرہ سارے کا سارا صرف آپ کے انٹیلیجنس اداروں آپ کی فوج کو جاتا ہے جنہوں نے اتنی قربانیہ دی کیونکہ جب انتہا کو چیزیں پہنچ گئی تھی دوزار پندرہ تک انہوں نے پوری کوشش تھی کراچی کو علا کرنا تھا وزیرستان کو علا کرنا تھا اور بلوچستان کو اس وقت اگر آپ یہ آپریشن شروع نہ کرتے تو شاید آج بھیانک نتائج ہوتے اس کا کریڈٹ آپ کو اپنی فوج کو دینا پڑے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں